اسلام علیکم مضمون جغرافیہ چھٹی جماعت سبق نمبر پانچ درجہ حرارت اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشک میں دیئے گئے سوالات حل کریں گے علف میں کہاں ہوں پہلا میرے آس پاس ہی سیفر درجہ سیلسیس مساوی حرارت کا خط ہے جواب میں منتقہ باردہ میں ہوں دوسرا میرے آس پاس کا سالنہ اوسط درجہ حرارت پچیس درجہ سیلسیس ہے جواب میں منتقہ ہاررہ میں ہوں تیسرا میرے آس پاس کا سالنہ اوسط درجہ حرارت دس درجہ سیلسیس ہے جواب میں منتقہ معتدلہ میں ہوں بے میں کون ہوں پہلا میں مساوی حرارت کے مقامات کو جوڑتا ہوں جواب مساوی خطوط حرارت دوسرا درجہ حرارت کی صحیح پیمائش کے لیے میرا استعمال کیا جاتا ہے جواب حرارت پیما تیسرا زمین اور پانی کی وجہ سے میں گرم ہوتی ہوں جواب ہوا چوتھا زمین اور پانی میری وجہ سے گرم ہوتے ہیں جواب سورج جیم جوابات لکھئے پہلا زمین کی کوروی ساکت درجہ حرارت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے شکل کے ساتھ واضح کیجئے جواب بچوں اس سوال کے جواب میں آپ کو جو اسکین پر شکل دکھائے دے رہی ہے وہ بھی آپ کو بنانی ہے اور جواب بھی لکھنا ہے زمین کی کوروی ساکت کی وجہ سے سورج کی گرنے کم یا زیادہ جگہ گھرتی ہے جس کی وجہ سے سورج سے زمین کو ملنے والی حرارت میں فرق پایا جاتا ہے منتقہ حارہ میں سورج کی شواے سیدھی پڑتی ہے اس لئے درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے منتقہ معتدلہ اور منتقہ باردہ میں ترچھی شواہوں کی وجہ سے حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے اس طرح زمین کی کوروی ساکت درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتی ہے دوسرا ارض البلدی اس عرد کا درجہ حرارت سے تعلق واضح کیجئے جواب ارض البلدی اس عرد کا درجہ حرارت سے تعلق درج زیل نقاط سے واضح ہوتا ہے نمبر ایک خطے اسطوا پر سورج کی شواے امودی پڑتی ہیں اس لئے اس علاقے کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے نمبر دو خطے سرطان اور خطے جدی پر سورج کی شواے ترچھی پڑتی ہے اس لئے یہاں کا درجہ حرارت خطے اسطوا کی نزبت کم ہوتا ہے تیسرا کتبین میں سورج کی شواے بہت زیادہ ترچھی پڑتی ہے اس لئے کتبین میں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے تیسرا سوال مساوی حرارتی خطوط کی ساکت خشکی پر تبدیل ہو جاتی ہے وجوہ بیان کیجئے جواب مساوی حرارتی خطوط کی ساکت خشکی پر تبدیل ہو جاتی ہے اس کی درج زیل وجوہات ہیں پہلی وجوہ خشکی کا علاقہ سمندر سے نزدیک ہوتا ہے دوسری درون برعظمی محل وقوع کی وجہ سے تیسری قدرتی ساکت کے اثر کی وجہ سے نمبر چوتی جنگلات کا گھلانپن پانچوا شہریانہ یا سنتیانہ کا اثر